دوستو دنیا میں بڑے ہی ہونہار اور شاتن مصری پائے جاتے ہیں جو کہ ایسی ایسی کاریگری کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگوں کے موں کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں تو چلیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ماں کے مگر مچوں کے کچھ ایسے ہی کارنامے دکھاتے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو بھی حیرت ہوگی اور ہنسی بھی آئے گی گائز یہ ویڈیو کافی انڈرسنگ ہونے والی ہے سو لیٹس بگن دی ویڈیو دوستو سب سے پہلے اس مصری کو دیکھیں جو کہ پلستر کی فنشنگ کرنے کے لیے ایسا جگار لگائے گا مجال ہے کہ ذرا سی بھی کمی رہ جائے کیوں رہے اب ذرا اس مصری کو بھی دیکھ لیں جس نے ایک گھر بنایا ہے اور اس نے ایک دروازے کی جگہ بھی رکھ دی ہے لیکن اس دروازے تک پہنچنے کے لیے سیڑیاں نہیں لگائی مطلب اس نے سیڑیاں دروازے کے سامنے لگانے کی بجائے دروازے کی سائٹ پر لگا دی ہیں اب ذرا ملیت دنیا کے سب سے بہترین کاریگر سے جس نے اس طرح کی سیڑیاں بنا کر اپنے محلے میں ہی مر ریکوڈ بنا دیا لگتا ہے کہ یہ مصری کام سکھنے کے وقت پب جی موبائل کھیلتا رہا ہوگا دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ ہے دوستو پانی کے نل سے پانی کا ٹپکنا تو ایک عام سی بات ہے لیکن یہاں تو بجلی کے بورڈ سے ہی پانی آ رہا ہے اسے دیکھ کر تو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ پرنمبر کو ملویا جائے یا الیکٹریشن کو گائز اس بات کا جواب تو آپ بہتر دے سکتے ہیں من سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا گائز اب درائیس مصری کے کام بھی دیکھیں جو کہ گرینڈر کی جنگانیوں سے سگرٹ جلا رہا ہے پتہ نہیں یہ لوگ اتنا دماغ لاتے کہاں سے ہیں اب اپنی ویڈیو میں یہ مزدور سیمٹ کی بوری کو رسی کی مدد سے کھیچنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن یہ خود ہی اپنی ٹرک میں بوری طرح سے فیل ہو جاتا ہے اور پھر کیا تھا ہر طرف ہی دعا ہی دعا ہو جاتا ہے اب دوستو دنیا میں ہر کاریگر بیواکوف نہیں ہوتا اب ذرا اس کاریگر کو بھی دیکھیں جو کہ کس طرح سے جگار لگا کر ایسے جگہ پر سراخ کر رہا ہے جہاں اس کے ہاتھ بھی نہیں پہنچ پائے اس کاریگر کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے دوستو آپ در ایسے امیزنگ ٹرک کو دیکھیں جہاں پنکھا بھی ایسی کی ہوا دے رہا ہے اب ظاہری سی بات ہے اس کاننامے کے پیچھے کسی بڑے کاریگر کا ہاتھ ہوگا اب گائز یہ کاریگر سیڈیاں بنا رہا تھا اپنی طرف سے یہ پوری طرح سے مطمئن تھا کہ سیڈیاں بن چکی ہیں لیکن یہ جیسے ہی نیچے والی سیڈی سے تھوڑی سی کانکریٹ اٹھا کر اوپر والی سیڈی پر ڈالتا ہے تو پھر اسے اپنی ساری محنت کا پھل بھی مل جاتا ہے اب اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رولر کوسٹر کا استعمال کیسے کیا جا رہا ہے مشین کا صحیح سے استعمال تو کوئی ان سے سیکھے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کسی لگی نیچ اکمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ہماری انسلاب ضائعی کے لیے ہماری اتنی مینے سے برائیں کی ویڈیو کو لائک کر کے چنل کو سبسکرائب کر دیں موسیقی